بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ بھی کہیں گے کہ روز کام بھی ختم کرتا ہے تو پھر جاتا ہے کچھ پکانے کے لیے تو ابھی لاکڈان تو ختم ہو گیا اس لیے کام پہ روز جانا پڑتا ہے تو کام سے واپسی پہ کوشش کرتے ہیں کہ گھر جا کے کچھ خود ہی بنائیں تو بیسے اتنے بورے علاق نہیں ہے بیگم پکا دیتی ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ویڈیو بنانی ہو تو وہ خود بنا کے آپ کو دکھاؤں کہ کیسے بنتے ہیں تو آج جو چیز بنانے جائیں گے ہم اس کا نام ہے چرسی کڑائی اور چرسی کڑائی اس طرح ہم گوشی بنائیں گے مٹن کی تو میرے بچے کو بہت پسند ہے اور آخر میں اس کو ٹرائی بھی ضرور کروائیں گے اس کی فیوریٹ ہے اس کی فرمیش جو وہ بنے گی تو بہت ایزی ہے اس میں زیادہ انگریڈیٹ نہیں ڈالتے بیسیک اور مسالے بھی جو ہے وہ زیادہ نہیں اس میں ڈالتے اس لیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افضان صحت کے مطابق ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں بنائیں اور کھائیں اور پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کی کیسی بنی تو چلیں پہلے میں چلتا ہوں گوش لے کے آتا ہوں تو پھر ڈریکٹ کیچر میں چلیں گے پھر وہاں سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے بنتی ہے تو چلیں میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے گارلک یہ تقریباً بارہ تیرہ کے قریب اور ایک انچ ہم نے لی ہے ادرک اس کو ہم پیس لیں گے باریک پھر اس کو ہم ایک کھلے برسل میں ڈال کے آپ چاہیں تو اسی لنگری کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ایک کھلے برسل کے اندر ڈالنے لگا ہوں اس کے اندر ہم تھنڈا بانی آئٹ کریں گے تقریباً دو گلاس اس کو مکس کر کے ہم ایک سائیڈ پر راکھیں گے ابھی ایک کڑائی لیں گے اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ جو ہمارا گوشت ہے اسے ہم نے دو لیا ہے ابھی اس کو ڈالیں گے اس کڑائی کے اندر اس کو تھوڑ دیر کے لیے پکائیں گے جیسے ہمارے گوشت کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوئے گا اس وقت ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک یہ دیکھیں گوشت میں سے جاگ نکل رہی ہے تقریباً اس کا رنگ چینج ہو چکا ہے ذاکر کے مطابق میں اس کے اندر سال ڈالیں گے ایک چمچ ایک دفعہ مکس کریں گے چلیں ابھی تھوڑی دیر دیکھتے ہیں باہر مورا زبردست موسم میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی ہے اور بہت تیز ہوا چل رہی ہے بہت مزے کا موسم ہے جن دیر میں گوشت اندر جب وہ پک رہا ہے اتنے دیر آپ باہر کر نظارہ کریں بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے تھنڈی ہوا بہت مزہ دے رہی ہے کہلیں دوبارہ اندر چلتے ہیں اور گوشت کو چیک کرتے ہیں یہ ابھی ہم اس کے اندر جو گالک والا پانی تھا گالک سمید وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تقریباً دس منٹ تک اس کو پکائیں گے ڈکن لگا کے رکھ دیں ابھی یہ دیکھیں اس کو دس منٹ کے بعد ڈکن اتار کی چیک کرتے ہیں دیکھیں اوائل جو ہمارا اوپر آ گیا ہے اور گوشت بھی جب وہ بہت اچھتی کہ اسے گل رہا ہے ابھی ہم ٹماتر لیں گے پانچ ٹماتر لیئے میں نے آپ پانچ چھے کے قریب جتنے ٹماتر آپ کے پاس ہیں میڈل میں سے کاٹ کے آپ پھر ٹماتر اس کے اوپر الٹے کر کے رکھ دیں گے اور پھر اس کے اوپر ڈکن لگا دیں گے دس منٹ کے بعد دوبارہ چیک کریں گے دیکھیں جو ہمارے ٹماتر جو ہے وہ کچھے ہو گئے اوپر سے چھلکا جو ہے وہ آسانی سے اتر رہا ہے آنچ جو ہے وہ ہم نے ہلکی رکھنی ہے یہ یاد رکھیں آپ سارے ٹماتر کے اوپر سے چھلکا اتار دیں گے چھلکا اتارنے کے بعد آپ چھمچے کے ساتھ ٹماتر کے اوپر سے بیٹ کریں جب تھوڑے مکس ہو جائیں تو اس کا ڈکن لگا کے رکھتے ہیں ابھی ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے اور جب تک ہمارا پانی جو ہے وہ تقریباً خشک نہیں ہو جاتا اس وقت تک پکائیں گے دیکھیں جب ایسا ہو جائے آئل آپر آنا شروع ہو جائے اس وقت تک اس کو پکاتے رہیں تقریباً بیس منٹ تقریباً اس کو لگیں گے ابھی پھر ہم اس کو مکس کریں یہ دیکھیں گوشت کو چیک کرتے ہیں بہت زبردست ریقے سے گلہ آئی ہے ابھی ہم اس کے اندر کالی میریچ ایڈ کریں گے ایک چمچ میں ڈالنے لگاؤں سپائس کے لئے اس کے اندر صرف کالی میریچ ایڈ لے گی ابھی میں نے یہ بلٹ چلی لی ہے تقریباً چار چلی تھی اس کے اندر سے بیج میں نے نکال لیا ہے تاکہ یہ زیادہ سپائسی نہ رہے صرف اس کا ذائقہ جو ہے وہ ہمیں گوشت کے اندر چاہیے اس کو تھوڑی در کے لئے مکس کریں گے ہماری چرسی کرائی جو ہے وہ تیار ہے ابھی اس کو دیکھیں یہ خالی مکس کرنا ہے بہت زیادہ دیر تک اس کو پکانا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس کے پکنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر آئل جا وہ آنا چاہیے اوپر آ جائے گا دیکھیں زبردست ریکی سے آئل اور مسالہ جا وہ زبردست بن گیا ہے یہ دیکھیں ہماری متن چرسی کرائی تیار ہے ابھی اس کی گارنشن کریں گے جنجر کے ساتھ باریک چنجر ہم نے کٹی ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے ایک لیمن میں نے کٹ کے رکھا ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈالیں گے لیکن لیمن ڈال کے آپ نے زیادہ دیر پکانا نہیں ہے ورنہ لیمن کا کڑوا پانچ ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری چرسی مٹن کاری تیار ہو چکی ہے تو ٹرا کروانے کے لیے سب سے بیس بندہ مارے پاس یوسیف ہے اس کی فیوریٹ ہے یہ تو چلیں جی ٹرائی کریں میسم اللہ الرحمن 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 الرح یہ یوسف کی فیورٹی اس لیے یوسف سے ٹرائی کروا رہا ہے اور یہ یوسف ہے جو برداشت بابا مزایا ہے کیا چلیں جی دوستو آپ بھی اس ریسپی کو زرور ٹرائے کریں بہت آسان ہے آپ جس فالو کریں انسکرکشن کو انشاءاللہ آپ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنے جوا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ